پیارے بچوں بنیاد اردو میں آپ سب کا سواگت ہے بچوں آج ہم آتش کی حالات زندگی اور ان کی ایک گزل کی تشریح کریں گے جس کا مطلع ہے دہن پر ہیں ان کے گماغ کیسے کیسے کلام آتے ہیں درمیاں کیسے کیسے تو بچوں سب سے پہلے ہم آتش کی حالات زندگی کریں گے خاجہ حیدر علی نام اور آتش تخلص تھا آتش ستارہ سو اٹھتر عصوی میں فیض آباد میں پیدا ہوئے ان کے والد کا نام خاجہ علی باکش تھا بچپن میں ہی والد کی موت ہو گئی اس لیے آتش اچھی تعلیم اور تربیت سے محروم رہے یعنی آتش کو اچھی تعلیم نہیں ملی اور نہ ہی اچھے ڈھنگ سے ان کی پرورش ہوئی اور بری صحبت میں پڑھ کر بانکے بن گئے یعنی بری سنگت میں پڑھ کر آوارہ ہو گئے آتش فیض آباد سے لکھنو چلے گئے وہاں شائری کا شوق ہوا اور بہت جلد شائری میں کمال حاصل کیا ان کا مزاج فقیرانہ تھا ساری زندگی تنگ دستی میں گزاری یعنی کہ ساری زندگی گریبی میں گزاری مگر کبھی بھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں فیلایا آخری عمر میں بیوی کی وفات کے بعد آنکھوں کی روشنی بھی چلی گئی آخرکار ستر سال کی عمر پاکے اٹھارہ سو سنتالیس عصوی میں لکھنو میں ہی انتقال ہوا بچو اب ہم گزل کی تشریح کرتے ہیں جس کا مطلع ہے دہن پر ہیں ان کے گمہ کیسے کیسے کلام آتے ہیں درمیاں کیسے کیسے دہن کا مطلب ہوتا ہے موہ گمہ کا مطلب ہوتا ہے شک کلام مینز بات چیت یا باتیں یہ شیر آتش کی گزل سے لیا گیا ہے اس شیر میں شاعر فرماتے ہیں کہ ہم اپنے محبوب سے ملنے کے لیے بہت ہی بے چین اور بے قرار تھے ایک لمبے عرصے کے بعد جب محبوب سے ملاقات ہوئی تو اس کے موں سے شک کی باتیں نکلنے لگیں اس طرح شک ہماری وصل کے درمیان دیوار بن گیا گزل کا دوسرا شیر ہے زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے اب اس شیر کا تشریح دیکھیں اس شیر کی تشریح دیکھیں یہ شیر آتش کی گزل سے لیا گیا ہے اس شیر میں شاعر فرماتے ہیں کہ یہ دنیا ہمیشہ اپنے رنگ بدلتی ہے جس طرح باغ میں ترہ ترہ کے فول کھلتے ہیں اور پھر مرجھا جاتے ہیں اسی طرح یہ آسمان بھی اپنے رنگ بدلتا رہتا ہے سو یہ رنگ بدلنا دنیا کا دستور ہے چمن باغ کو کہتے ہیں اور گل فول کو کہتے ہیں گزل کا تیسرا شیر ہے نہ گور سکندر نہ قبر دارہ مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے گور قبر کو کہتے ہیں یہ شیر آتش کی گزل سے لیا گیا ہے اس شیر میں شاعر فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں کتنے ہی بہادر لوگ آئے اور یہاں سے چلے گئے یہاں پر آئے آئے گا بہادر لوگ آئے اور یہاں سے چلے گئے یہاں تک سکندر اور دارہ شکو جیسے نامور اور طاقتور بادشاہ بھی نہیں رہے سکندر اور دارہ دو بڑے بڑے بادشاہ تھے اب ہی تو ان کی قبروں کے نشان بھی مٹ چکے ہیں اصل میں یہ دنیا پھانی ہے ختم ہونے والی ہے مٹ جانے والی ہے جہاں سے ایک دن ہر کسی کو چلے جانا ہے گزل کا اگلا شیر ہے دل و دیدائے اہل عالم میں گھر ہے تمہارے لیے ہیں مقام کیسے کیسے عالم means دنیا دل و دیدائے کا مطلب دلوں اور آنکھوں میں ٹھیک ہے دلوں اور آنکھوں میں گزل کے شیر میں آتش فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب تیرے مکان اور ٹھکانے کا بھی جواب نہیں کیونکہ تیرا گھر لوگوں کے دلوں اور آنکھوں میں ہے تمہارے لیے کیسے کیسے مکان موجود ہیں اصل میں یہ تمہاری بڑائی کا بڑا ثبوت ہے گزل کا آخری شیر گمو گساؤ رنجو اندوہو ہرمہ ہمارے بھی ہیں مکان کیسے کیسے گمو گساؤ رنجو اندوہو ہرمہ بچو یہ سارے گم گساؤ دکھ فکر اور مایوسی کو کہتے ہیں ٹھیک ہے گزل کے اس شیر میں آتش فرماتے ہیں کہ خوشیاں میرے آنگن میں بھول کر بھی نہیں آتی ہاں مجھ پر اگر کوئی مہربان ہے تو وہ ہے گم گساؤ دکھ فکر اور مایوسی یہ ہمیشہ میرے ساتھ رہتے ہیں اب میں انہی انہی کے سہارے زندگی گزار رہا ہوں تو بچو آپ کو میرا یہ لیکچر پسند آیا ہو تو آپ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیر کریں